ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو میاں والی کے گاؤں میں ٹرکٹ کھیل کر بڑا ہونے والا لڑکا شاداپ خان آج دنیا کے بہترین آل راؤنڈز میں سے ایک ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو شاداپ خان کی کہانی سناوں گا شاداپ خان چار اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو میاں والی کے گاؤں کمر مشانی میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ملک سے باہر نوکری کرتے تھے شاداپ کے بڑے بھائی مہتاب ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے تھے اور اپنے گاؤں کے سب سے اچھے پیر تھے انہی کو دیکھ کر شاداپ خان نے بھی کرکٹ کھیلنا شروع کی یہ لوگ انڈس ریور کے ساتھ کھیتوں کے پاس اونچے نیچے میدانوں میں کرکٹ کھیلتے تھے لیکن شاداپ نے کبھی کرکٹ کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا دوہزار آٹھ میں شاداپ کی فیملی میاں والی سے راول پنڈی شفٹ ہو گئی راول پنڈی آ کر شاداپ نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک کرکٹ کلب کو جوائن کر لیا ان کو ہارڈ بال کھیلنے کا اتنا شاک نہیں تھا یہ کرکٹ سے زیادہ فوٹبال کھیلتے تھے شاداپ نے صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کرکٹ کلب میں جانا شروع کیا تھا اور یہی سے آہستہ آہستہ کرکٹ کا جنون ان کے اندر بڑھتا گیا دوستو یہاں تک کہ شاداپ رات کو نو بجے سو جایا کرتے تھے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے گراؤن پہنچ جایا کرتے تھے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر سکیں ان کو بیٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا ایک دفعہ شاداپ اپنی ٹیم کے ساتھ لاہور کرکٹ کھیلنے گئے ان کے دوسرے دوست میچ کھیلنے کے بعد لاہور کی سیر کرنے کے لیے چلے گئے لیکن شاداپ یہاں بھی جلدی سو گئے کیونکہ ان کو اگلی صبح اٹھ کر پریکٹس کرنی تھی دوستو لیکن شاداپ کو لگتا تھا کہ یہ بس انڈر نائنٹین تک ہی کھیل سکتے ہیں دوہزار پندرہ میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے لیے انڈر سیونٹین کرکٹ کھیلی یہاں تک کہ ان کو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی ٹیم میں بھی سیلیک کر لیا گیا لیکن ان کو ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ یہ ایک دن پاکستان کے لیے کھیلیں گے لیکن ان کو خود پر بھروسہ تب ہوا جب انہوں نے پاکستان کپ کھیلا دوستو پاکستان کپ میں یہ مضباہ الحق جیسے پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے تھے اور تب جا کر ان میں پاکستان کھیلنے کا یقین پیدا ہوا بہت جلد یہ پاکستان اے ٹیم میں زمباوے کے خلاف بھی کھیل رہے تھے دوستو اسی ٹور سے واپسی پر شاداپ خان کو پتا چلا کہ ان کو پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے سیلیک کر لیا گیا ہے یہ شاداپ خان کی زندگی میں ایک اہم مور تھا شاداپ نے یہاں کمار سنگا کارا اور ایون مارگن جیسے بڑے پلیئرز کو آؤٹ بھی کر لیا یہ شاداپ کے لیے بہت بڑی بات تھی دوستو اسلام آباد یونائٹڈ کی وجہ سے ہی شاداپ خان مشہور ہونا شروع ہو گئے انٹرنیشنل پیئرز اور لیجنز کے ساتھ کھیلنا شاداپ خان کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا دوہزار سترہ میں شاداپ خان نے پاکستان کے لیے ویسٹن ڈیز کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا یہ ٹی ٹوینٹی سیریز تھی اور اپنی پہلی ہی ٹی ٹوینٹی سیریز میں شاداپ خان مین آف دا سیریز بھی بن گئے اسی سال پاکستان ٹیم چیمپینز ٹرافی بھی جیت گئے اور شاداپ خان ایک سٹار بن گئے شاداپ خان نے اس کے بعد اپنی فیملی کے لیے گاڑی اور ایک نیا گھر بھی خرید لیا اتنی زیادہ گاڑی بھی نہیں چلائی تھی ان کی گاڑی موٹر وے پر ہی بند ہو گئی پتہ یہ چلا کہ شاداپ نے گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں رلوایا تھا شاداپ آج بھی یہ واقعہ یاد کر کر ہستے ہیں دوستو میاں والی کے ایک گاؤں سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا سفر انتہائی دلچسپ ہے انسان صحیح راستے پر محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل کسی نہ کسی صورت میں ضرور دیتا ہے شاداپ خان کی یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی موسیقی